سلام علیکم میرا نام عبداللہ جیز ہے اور میں یہاں گریزن فوٹبول اکیڈمی میں ہیٹ کوچ ہو گریزن فوٹبول اکیڈمی کا جو ایم ہے وہ ہے کہ گراس روٹ پہ فوٹبول کو پرمانٹ کرنے سے ہمیں نئے سٹارز پیدا ہوتے ہیں نئے سٹارز ملک کا نام روشن کرتے ہیں گریزن فوٹبول کروں میں ایج وائس گروپ گروپ بٹے ہوئے مختلف گروپ سے بنے ہوئے چھوٹے چار بطار سچے سال چھ سال آٹھ آٹھ سہ دس دس سے بارہ 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 سچودہ اس کے بعد سیکنڈ کٹیگری میں سینئر اور گرلز کی ٹیم موجود ہے اور انشاءاللہ قریب ویٹرن کی بھی ٹیم کو کسی جائے گی جس میں پاکستان کے بڑے بڑے لیجنڈ اس میں شامل ہوں گے گریزن فوٹبول اکیڈمی کی کوچیز کولیفائیڈ کوچیز ہیں یہاں پہ پروفیشنل کوچس ہے ان کو باقیدہ ان کو کوچس کو نئے نئے ٹیکنکس سے ان کو شورٹ کورسز کی جاتے ہیں ورکشاپ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں پر لانچ کر سکے اور بچوں پر محنت کر سکے گا گریجن اکیڈمی کی ٹائمنگ میں کوچس اور پلیئرز کی جتی بھی ٹریننگ شوڑول ہے وہ سمیں کندکٹ کرتا ہوں ان کے باقیدہ پریکٹس شوڑول کرنے اور ٹریننگ کو واش کرتے ہیں تاکہ کوئی کوئی بچے کوئی کسی چیز سے رہنے جائے اور ان کو نئے ٹیکنکس سے اگاہ کیا جاتا ہے گریجن فٹبول اکیڈمی یہ ہمارا اہم ہے ہمارا مقصد ہے تاکہ ملک کا نام روشن ہو اسلام علیکم میرا نام فاطمہ خان ہے اور میں پچھلے تین سے چار سال سے فٹبول کھلتی ہوں سٹارٹ میں نے جی ایفے سے ہی لیا تھا یہاں پلیئر رہی پھر جی ایفے کے ساتھ منسلک رہ کے میں نے اپنا فیفا ڈی لائسنس کمپیٹ کیا جو کوچنگ لائسنس پہلا ہوتا ہے it is a license that is certified by the پاکستان فوٹبول فیڈریشن in affiliation to فیفا میں ایک سے ڈیر سال سے ادھر کوچ ہوں اور گروپ جونئر اور گروپ اے کو ٹریننگ دیتی ہوں اور لڑکیوں کی ٹریننگ میں کراتی ہوں کیونکہ میں جونئر موسٹ گروپ کو ٹریننگ کراتی ہوں تو میرے لیے سب سے آدھا ہرڈل یہ آتا ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہیں ان میں اتنا سٹیمنہ نہیں ہے ایکٹیو وہ بہت ہے مگر بچوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ تھک جاتے ہیں وہ گیم میں چڑ جاتے ہیں اگر ان سے زیادہ کمپیٹنس کا کوئی بچہ ہو تو دے فیل لو تو اس بات میں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے ہمیں از ایک کوچ کہ ہم بچے کو ایک فاؤنڈیشن ایسی دیں کہ وہ کھیلتے بے تھک یا نہیں وہ ڈس ہارڈ نہ ہو وہ یہ نا سمجھے کہ دوسرا بچوں سے زیادہ اچھا کھیل رہے تھے اور میں پیچھے کیوں اس چیز کے لیے بہت خیال رکھنا پڑتے ہیں چھوٹے بچے ہیں انہیں ہم لوگ سب سے پہلے فیزیکل ٹریننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں انہیں مختلف ڈریلز کراتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا لیگ موومنٹ ان کی ایک پوری باڈی موومنٹ شارپ ہوتا ہے اس کے بعد کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو ہم لوگ روزانہ میچز نہیں کراتے بچوں کے جو جونئے مور روپے اس میں ہم کوئی گیم کرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ انگیج رہے کھیلنے میں اس کا ڈل لگے اور پھر ای ڈی اینڈ آف ڈی 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 ہم میچ کراتے ہیں میچ ہمارا ڈیپنڈنگ آنڈے ٹیم ہوتا ہے کبھی ہم ون ٹو سٹے کرا دیتے ہیں کیونکہ میرے گروپ میں لڑکیاں بھی ہیں چھوٹی بچیاں ہیں تو کبھی گرلز ورسز بوئیز میچز کرا دیتے ہیں کبھی دونوں ٹیمز کو مکس سے ماچ کر کے ماچ کرا دیتے ہیں اور باقی ٹائم ہم لوگ ہنڈ بال ٹائپ گیمز کرا دیتے ہیں ڈالز ڈو بال جس کی وجہ سے بچے کا انٹرسٹ رہتا ہے گیم میں اسلام علیکم میرا نام آمیر سویل ہے اور میں گریزن فوٹبال اکیڈمی میں ایز ای کوچ کام کرتا ہوں مجھے تقریباً چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ اس اکیڈمی میں کام کرتے ہوئے اور میرا جو گروپ ہے وہ گروپ ہی ہے جس میں تقریباً بچے انڈر ایڈ سے لے کر انڈر ٹویل تک میرے انڈر آتے ہیں سب سے پہلے ہم تھیوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے کرنا کیا ہے کہ مطلب ان کی کون سے ہم سکل کو ایلک کریں گے یا کون سے ہم سکل کو ایمپیوز کریں گے سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں فریزیکل ٹریننگ کرائی جاتی ہے جہاں پر وہ بڑے ان کا سٹیمنہ چیک کیا جاتے ہیں ان کا سکرین کر سکتے ہیں یہ سب کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم ان کو بارڈ ٹریننگ کر رہا ہوں بارڈ ٹریننگ میں ہی ہوتا ہے کہ ان کو کافی ڈیفرنٹ ڈریس کرائی جاتی ہے اس میں سب ٹیم ورک بھی ہوتا ہے بال ٹیچ ہوتا ہے بال کنٹرول ہوتا ہے ان چیزوں میں ہم ان کیا فوکس کرتے ہیں مین فوکس ہوتا ہے کہ بچہ کچھ سیکھ کر رہا ہے ایک دن میں ٹھیک ہے اور اپنی سکلز جو اس کے پاس نہیں ہے جس طرح وہ اگر رائٹ فورت سے کھیلتے ہیں تو لیٹس کھلنا شروع کرتے ہیں یہ چیزیں ہم ان کو سکھا کریں میری پرواریٹی ہوتی ہے جو بچے ویک ہیں مطلب جو پہلے فٹبال کہیں نہیں کھیلا ان کو زیادہ سکھایا جائے تاکہ وہ روٹ لیول سے اور اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو جہاں پہ بھی اگر وہ فٹبال کھلنے جائیں گے یا کوئی اسی ٹورنمنٹ پہ پارٹیسپیٹ کریں گے کوئی ٹروفی ون کریں گے تو میرے بچے بہت فکر ہوگا کہ میرے بچے کہیں باہر جا کر فٹبال کھلے ہیں انہوں نے کچھ ون کی ہے یا کئی پارٹیسپیٹ کی ہے تو ان کو کچھ ٹوفیز یا کچھ اوورز ملیں تو ایزا کوش مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ویک زیادہ ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے کیونکہ جو جن کی اچھی سیلز ہوتی ہیں ان کو صرف پالش کیا جاتے ہیں اور جو ویک ہوتے ہیں ان کو پورا آپ کو ڈیویلپ کرنا پڑتے ہیں زیرو سے لے کر آپ کو اس کو پسٹ لیول تک لے کر آنا بڑتا ہے یہ میری پریوریٹی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جو ویک ہیں ان کو پر زیادہ فوکس کریں اور گیزیزم فٹبال میں کافی بچوں نے ٹروفیز لی ہیں ہمارے گروپ میں جب باہر جاتے ہیں انڈر ٹویل ہوگے انڈر ٹین ہوگے انڈر ٹین ہوگے انڈر ٹین ہوگے انڈر ٹین کافی جگہ پر پارٹیسپیٹ کر کے اچھی خاصی ٹروفیز ہم نے وین کی ہے بیسٹ پارٹ بچوں کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا یہ ہے کہ بچے انتھوزیاشٹک ہیں انہیں آپ ایک چیز سکھاؤ گے انہیں کوئٹ چیز سیکھنی ہے تو بینگ کوچھ آپ کبھی بچے کو سکھاتے ہوئے نہیں تھکتے بیکر آپ ایک چیز سکھاؤ گے وہ آپ کے پاس آگے بولے گا میم یہ بتا دیں یہ کیسے کرنا ہے تو ایک بہت اچھا ایکسپیڈینس رہتا ہے پلاز جی ایف ایف ایسپیشلی کیونکہ کینٹ کی ایک ایڈمی ہے کینٹ کے اندر ہے پرمیس سے سیف ہیں تو ایک سیفٹی کا بہت ہمیں دھیان رہے تھا ایک فیکٹر ہے کہ بچے سیف ہیں پیرنٹس بہت کوپریٹیو ہیں ہمارے ساتھ ہمیں پورا ٹائم دے رہے ہیں پروگریس شیئر کر رہے ہیں ہم ان سے بتا رہے ہیں اور اگر ہم پیرنٹس کو کہیں بتا رہے ہیں کہ ان کا بچہ لائک کر رہے ہیں تو پلاز پوائنٹ اس کے وہ چیز اوورکم کر آ رہے ہیں اپنے بچے میں جس پورا پورا اکیڈمی کو ہی کرنا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ پلاز پوائنٹ ہے باقی دو کوچز آل دو کوچز آل دو کوچز آل دو کوچز آل دس اکیڈمی سب سرٹیفائیڈ لائیسنس کوچز ہیں ماشاءاللہ سے سب بہت کوپریٹیو ہیں اور ہاتھ سوفٹو سرشہزاد جنہوں نے اکیڈمی اتنے سال سے بڑھائے رکھی اور ہر اپسٹیکل ہر ہرڈل کے باوجود کبھی رکھنے نہیں میرا ایکسپینینس جیفے کے ساتھ بہت اچھا گھل رہا ہے تینکیو